ابراہیم کی بات سن کر مجھے وہ کہانی یاد آگئی ایک آدمی تھا وہ سو سال تک سوتا رہو اور اچانک سے اٹھ کر کہنے لگا کہ کام کرنے جانا ہے مجھے اور جو کام کرنا چاہتا تھا وہ اسے آتا نہیں تھا ابراہیم بھی ایسے ہی کر رہا ہے کہ پاگل خانے سے باہر آکے کہہ رہا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے ارے بھائی ابھی پاگل خانے سے آئے ہو تھوڑا سا آرام کرو اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ کسی نے یہ فیصلہ کیا بھی تھا تو یہ اس کی پرسنل چوئیس تھی بات کیوں نے فالو کیوں کیا آج میں کام پر نہیں جانا چاہتی دیکھو تمہارا تو روز ہی دل نہیں کرتا جاب پر جانے کا یہ جاب آخر تمہاری مجبوری ہے نا کیونکہ کرزہ جلیا ہوا ہے تم نے ویسے یہ سب کچھ میرے بابا کی وجہ سے ہوا ہے اگر تم نے اس کمپنی سے کرزہ نہیں لیا ہوتا تو تم بہت آسانی سے جاب چھوڑ کر گھر پر بیٹھی ہوتی اے پیک اگر ہمیں وہ پیسے مل بھی جاتے تو وہ بھی میں یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تم فکر نہیں کرو اور دروپ نے جو اصلی سے کہا ہے میں اس کی وجہ سے بہت کنفیوز ہوں اس میں کس کی کال آ رہی ہے سبح سبح مرات مرات سر کا فون ہے ان کو کیا ہوا ہے اصلی اور اے پیک یہ مجھے کیوں کال کر رہے ارے کال اٹھاؤ کی تو معلوم ہوگا نا جی کہہی ہے مرات سر ابھی تم کہاں ہو ہے آت روڈ پر ہوں میں کونسو روڈ پر آپ کو کیا لگتا ہے کس روڈ پر ہوں گی آفیس چاہ رہی ہوں ٹھیک ہونا تو جی ہاں لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں اصل میں آج ہمارا دن بہت بیزی ہوگا دراصل بھاہر سے آج ایک ڈیلیکیشن آنے والی ہے ان سے ایک میٹنگ ہے اسی لئے تمہیں تو بیت پوچھ رہا تھا ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا پاگل ہے یہ یقیناً ایسا ہوا ہوگا رات تم اس کے خوابے میں آئی ہوگی اسی وجہ سے وہ تمہاری خیریت لے رہا تھا ہاں ہاں مرات سر نے مجھے دیکھاؤ گا بیوکوفوں والی باتیں مت کرو